اسلام علیکم آئی یوٹیوب فاملی کیا حال ہے سب کے میں الحمدللہ بلکل ٹھیک ٹھاک ہوں یہ مزیدار سی وائٹ ساوس اور ریڈ ساوس شوارما ساوس آج ہم بنا رہے ہیں گھر میں بہت ہی آسان دریقے سے یہ لال سکھیوی جو مرچیں بازار سے ملتی ہیں یہ سکھیوی جن کو ہم کشمیری لال مرچ بھی کہتے ہیں دیگی لال مرچ بھی کہتے ہیں یہ والی مرچوں سے بہت زبردست ساوس بنتی ہے ویسے تو ہم لال گول والی مرچیں بھی یوز کر سکتے ہیں دس پندرہ منٹ پہلے میں نے اس کو پانی میں بھگو کر رکھ دیا تھا تھوڑی دیر سوک ہونے کے بعد یہ اچھے سے بلینڈ ہو جاتی ہیں ایک چھوٹی پیاز میں نے کٹ کے اس میں بلینڈر میں ڈال دی پانی تھوڑا سا مرچوں میں آپ کم ڈالیے گا مجھ سے تھوڑا سا پانی زیادہ ہو گیا تھا تو یہ پتلی بن گئی تھی تھوڑے سے لسن کے جوے تین چار میں نے اس میں ڈال دیئے ایک چھوٹی پیاز ڈال دی ایک چمچ سرکہ ڈال دیا اور ایک لیمو کا رس اس میں 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 نے ڈال دیا تھوڑا سا نمک ڈالیں گے اور سفیب زیرہ بس یہی چیزیں اس میں ڈالتی ہیں لال سوکھی ہوئی مرچیں میں نے تھوڑے سے زیادہ پانی میں سوک کرنے کے لیے رگنی پانی بس صرف اتنا لیجئے گا کہ جس میں یہ صرف بھیگ جائیں بس کم پانی یوز کریں گے تو گاڑی اچھی ساؤس پنے گی دو ٹیبل سپون بھر کے اس میں آئل کے جائیں گے جس سے یہ شائنی بہت اچھی ساؤس دیکھنے میں لگتی ہے جو ریڈ ساؤس ہماری شوارما ساؤس وہ اسی سے ہی ٹیکس شراتا ہے اور ایک لیمو کا رس ڈال دیا تو ہم نے کہا کہ اس میں جی چیزیں یوز کی ہیں بہت سمپل دے گی لال مرچیں یوز کی ہیں سفید زیرہ نمک لیمو سرکہ آئل اور تین چار لسن کے جو ہے یہ چیزیں میں نے ڈالی اور اچھے سی سے بلینڈ کر لینا ہے خوب اچھا پیارا سا ٹیکسٹر آ جائے تو زبردستی یہ ریڈ ساؤس ہماری شوارما ساؤس تیار ہو جائے گی میں نے تھوڑا سا مجھ سے پانی زیادہ ہو گیا تھا بس ٹیک ہے اس لیے درہ پتلی ہو گئی تو آپ بس اس بات کا دھیان رکھئے گا کہ مرچوں کو بھگو تو صرف زرہ سا اتنا پانی اس کی جگہ ہے کہ بس اس میں بھیگ جائے یہ ہماری زبردستی ذائقے میں بہت مزیدار بہت اچھی بنی ہمارے شوارما بہت زبردست شوارما ہمارے برے ہیں شوارما پاکٹ آج بناوں گی اور نیکسٹ ریسپی میں میں آپ کے لیے لے کر آ رہی ہوں زبردست سے شوارما گھر میں بنانے کا طریقہ چکن شوارما لے کر آ رہی ہوں نیکسٹ ریسپی میری ہوگی اگلا ولوگ جو ہے میرا وہ اسی کے بارے میں آئے گا جس میں میں شوارما بریڈ جو ہے گھر میں ہی بنانا سکھاؤں گی اب وائٹ ساؤس بنانا سٹارٹ کرتے ہیں ایک پیالی میں نے کریم کی لی ہے زبردست والی فل کریم میں لینی ہے گھر کی ملائی جو ہوتی ہے دودھ میں سے چھو نکال کے ہم سیف کرتے رہتے ہیں وہ بھی یوز کی جا سکتی ہے نو پرابلم تو آدھی کپ میں نے اس میں مایونیز کے ڈال دیا ایک پیالی میں نے اس میں ملائی یا پھر پیم کی لی آدھی ہی پیالی ہم نے اس میں دہی یوز کرنا ہے بہت ہی پریمی ٹیکسچور آئے گا بہت مزیدار یہ ساؤس فائٹ ساؤس تیار ہوتی ہے ضرور اس ریسپی کو آپ ٹرائے کیجئے گا شوارما گھر میں بنائیے گا بلکل بازار جیسے پیالی آتا ہے تو جی اس میں ہم نے حضب زائے کا نمک ڈال دیا تھوڑی سی ہم نے اس میں چینی یوز کی پیسیوی شوکر یاد ڈال رہی ہوں میں اس میں کیسٹر شوکر تھوڑی سی میں اس میں یہ چکن پاوڈر کا فلیور بہت اچھا آتا ہے اس میں وائٹ ساؤس میں تو ایک ٹی سپون میں نے اس میں چکن پاوڈر کا ڈال دیا اور اس میں ہم کیا یوز کریں گے ایک ٹی سپون ہی لال وہ لال کہہ رہی ہوں کالی پیسی ہوئی مرچیں یا پھر سفید مرچیں وائٹ پیپر جو دکنی مرچے کہلاتی ہیں وہ یوز کر سکتے ہیں یا کالی مرچیں دونوں اپشنل ہیں دونوں سے کوئی سی بھی ڈال دیا اور یہ زبردستہ اس کو پھٹیں اور یہ مزیدار سی ہماری وائٹ کریمی ساؤس شوارما میں جو لگتی ہے وہ تیار ہے ریڈی ہے ریڈ ساؤس بھی تیار ہے اور وائٹ ساؤس بھی دیکھا آپ نے کتنی آسان ریسے پی ہے اور بلکل بازار والا فریور اور بہت مزیدار سا دونوں ساؤس کا آیا تھا یہ دیکھیں جی کتنی کریمی اس کا ٹیکسچر آیا ہے اور بہت مزیدار یہ ساؤس دونوں تیار ہوئی ہیں وائٹ ساؤس اور ریڈ ساؤس شوارما بلکل ریڈی ہے اب ہم نیکسٹ بلوگ میں بنایں گے شوارما چکن شوارما گھر میں چکن شوارما کی بریڈ بھی میں آپ کو گھر میں بنانا سے کھاؤں گی ڈو بھی بنانا سے کھاؤں گی آج ہم یہ شوارما پاکٹس بنا رہے ہیں یہ چھوٹے چھوٹے سے میں نے کیا کہتے ہیں اس کو شوارما جو بریڈ ہوتی ہے تو یہ ہم نے چھوٹے چھوٹے سے گھر میں بنائے اور اس کو اس طرح سے میں نے کٹنگ کر کے اور اس کو بیچ میں سے کھول لیا اور ایسے ہم نے یہ دونوں ساؤس اس میں لگانی ہے ریڈ ساؤس وائٹ ساؤس اور جی چکن کی بھی فل ریسیپی آپ کو نیکسٹ بلوگ میں بتاؤں گی چکن ہم اس میں جو ہم شوارما کے لئے بنائیں گے وہ ہم اس میں ڈالیں گے سالڈ میں جو آپ کو پسند ہو کھیرہ بیاز جو بھی آپ کو پسند ہو وہ ہم کس طرح سے بنائیں گے لیمن میں سوک کر کے کس طرح سے کیا کریں گے وہ سب میں آپ کو نیکسٹ بلوگ میں بتاؤں گی آج یہ صرف اسیمبلنگ کر کے دکھا رہی ہوں کہ چکن پاکٹس کتے مزیدار یہ شوارما پاکٹس ہمارے تیار ہو رہے ہیں تو ضرور بنائیے گا دعوت میں سٹارٹر کے طور پر بہت اچھے لگتے ہیں یہ تو ریسی پی کو ٹرائے کیجئے گا اور سوسس تو ضروری بنائیے گا نا آپ لوگ بہت مزیگی بنتی ہیں دونوں ٹھیک ہے اگر پسند آئی ہو لائک کر دیجئے گا میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ مجھے اپنی دعاوں میں یہاں ٹھیک ہے موسیقی